بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج ہم عزت شاہ چنچرہ قادری رحمت اللہ علیہ کے زندگی کے چند اوراک آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت سید شاہ چنچرہ قادری رحمت اللہ علیہ موزہ شاہ پور نس سید کسرا تحصیل و زلہ چکوال میں حضرت سید ملوک شاہ رحمت اللہ علیہ کے گھر پیدا ہوئے آپ کی ولادت پہ سعادت سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی کو بشارت دی تھی کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو نہ صرف آپ کے گھر کو روشن و منور کرے گا بلکہ ایک عالم اس کی ذو فشانیوں سے مستفید ہوگا اس بشارت کے پیش نظر آپ کے والد ماجد نے آپ کا اسم گرامی سید شاہ چانچراغ رکھا آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے ہی والد گرامی جناب سید ملوک شاہ رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی ابتدائی تعلیم کے بعد آپ کے والد گرامی نے آپ کی مزید تعلیم و تربیت کے لیے جید علماء کا انتظام کیا جن کی نگرانی میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور درسی کتب پڑی اور مزید حلوم دینیہ کی تکمیل کے لیے غور غشی تحصیل حضر و ظلہ اٹک تشریف لے گئے اور وہاں کے جید علماء سے علم شریعت و طریقت معرفت و حقیقت مراقبہ فکر و فاقع کی وہ تربیت اصل کی جس سے آپ نے ظاہری و باطنی علوم کے مراحل تیہ کیے آپ حضرت سید جمالاللہ زندہ پیر حیات المیر کے دست حق پر بیعت سے مشرف ہوئے مرشد کامل کی نکاح فیض نے آپ کو بام عروج پر پہنچا دیا جب آپ سلوک کی منزلیں تیہ کر چکے تو حضرت سید جمالاللہ حیات المیر نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا اور حکم دیا کہ آپ اپنے مامو سید انائچا رحمتاللہ اللہ کے مزار پر انوار پر جا کر حاضری دیں مرشد کامل کا حکم ملتے ہی آپ اپنے مامو سید انائچا رحمتاللہ پر حاضری کے لیے مظفر آباد کشمیر تشریف لے گئے اور حاضری دی کچھ عرصہ کے بعد آپ کے مامو حضرت سید انائچا رحمتاللہ نے آپ کو حکم دیا کہ راولپنڈی میں جا کر قیام کرو اور خلق خدا کو فیضان سے مستفید کرو آپ کے مرشد کامل نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم ایسے پھل دار درخت کی ماندن ہو کہ جس کا پھل مخلوق خدا کھائے اور اس کے سایہ میں آرام بھی کرے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا مخلوق خدا نے آپ سے بہت فیض آصل کیا آپ انتہائی درجہ کے عابد و زاہد متقی و پریزگار انسان تھے نماز پنجگانہ تحجت اور دیکر نوافل کسرت سے ادا فرماتے تھے ہر وقت ذکر خدا میں مست الست رہتے تھے اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل نمونہ تھے سخاوت میں بے مثل و بے مثال تھے آپ نے تمام عمر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اگر کوئی شخص کسی قسم کی پیش کش کرتا تو قبول نہ فرماتے تھے ایک دفعہ ایک حاکم وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ لنگر کے لیے ایک کتہ زمین پیش کرنا جاتا ہوں تاکہ لنگر کا نظام بہ آسانی چلتا رہے آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ رزق کا مالک خدا ہے اس کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے وہی انتظام کرتا ہے وہی کارساز ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں آپ اپنے مرچد کامل کے حکم سے جب راولپنڈی پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ خطہ باطل قوتوں کا گھڑ ہے اور اس کی ظلمتوں کو روشنیوں میں تبدیل کرنا آسان کام نہیں چونکہ آپ اسی مقصد کے لیے جہاں تشریف لائے تھے آپ نے اللہ پر توقع کر کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا ابتدا میں کچھ بیدوینوں نے آپ کے راستے میں رکاوٹے ڈالنے کی ناکام کوشش کی لیکن آپ نے اپنا کام مشنری جذبہ کے تحت جاری رکھا آپ نے اپنے اخلاقوں اور صاف فقر و غنہ کا وہ عملی مونہ پیش کیا کہ لوگوں اور گرد و نوا میں یہ مشہور ہو گیا کہ ایک درویش صفت انسان درماندہ اور پسماندہ لوگوں کے لیے مسیحہی کی شکل میں راولپنڈی آیا ہے جس کی نگاہ کیمیا کا اثر رکھتی ہے آپ کی حیات مبارکہ اپنے اصلاف کی زندگی پر تو تھی آپ نے ہمیشہ جہد مسلسل کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا دن کو درس قرآن اور تبلیغ اسلام اور رات کو ساری ساری رات عبادت و ریاضت میں مشہول رہتے تھے یہ بات بی شہرت کو پہنچی ہے کہ آپ حضرت سید عبداللطیف شاہ المعروف بری امام سرکار رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی اور ہم اثر بزرگوں میں سے تھے اور سنسلہ آلیہ قادریہ سے تعلق اور فیضان حاصل ہے آپ کا وسال باکمال یارہ سو پندرہ ہجری میں ہوا مزار پر انبار محلاشہ چنچراغ نصرافہ بزار راولپنڈی شہر میں مرجہ خاص و عام ہے جہاں پر اہل عقیدت آج بھی دن رات حاضری دیتے ہیں اور اپنے قلوب و ازہان کو نور ایمان سے منور کرتے ہیں آپ کے دربارے کوہربار میں حاضری کا شرف اس قدر زبردست ہوتا ہے کہ دربار شریف میں حاضری کے وقت جو سکون و اتمنان قلب ملتا ہے اس کی کیفیت تحریر و بہیاں سے باہر ہے اپنے زمانے کے عظیم کاملین میں سے حضرت پیر سید محر علی شہ رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی محمد شریف خان صابری قلیامی رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ میاں فضل الدین قلیامی رحمت اللہ علیہ حضرت پیر حافظ عبدالکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ بانی عید کا شریف حضرت کمر المشائق الحاج حافظ کمر الدین چشتی صابری رحمت اللہ علیہ کے علاوہ بہت سارے علیہ کاملین نے آپ کے مزارے پر انوار پر حاضری دے کر اقتصاب فیض کیا ہے جبکہ بہت سارے عارفین نے چلا کشی بھی کی ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل علیہ پاکستان کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بزریا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ